نمازکار مارکیٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے اتر پدیس کے جہاں سے جنپت کے گروٹھا سے پور بدایگ دیپ نارن سنگھ یاداؤ کی مشکلیں کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ تین دن پہلے ہی پولس نے انہیں گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد انہیں چودہ دن کی نئے خراست میں بھیر دیا گیا تھا چھ گھنٹے کی پونچ ناج کے بعد فلال اس سمائے دیپ نارن سنگھ یاداؤ جیر میں ہیں لیکن آج ان کے خلاف ایڈی نے بھی منی لونڈنگ کا کیس درز کر لیا ہے جی ہاں یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے جیر میں بند پور بدایگ دیپ نارن سنگھ یاداؤ کے خلاف ایڈی نے منی لونڈنگ کا کیس درز کیا ہے اب تک کئی معاملوں کو جو پرانے ہیں اس کو لے کر پولس دعویٰ کر رہی ہے اور بیتے دنوں اپرادی لیکھ راج کے بھاگنے میں سہیوگ کرنے کو لے کر پولس نے دیپ نارن کے خلاف معاملہ درز کیا تھا اس معاملے میں موٹ تھانا چھت میں بھی ایک معاملہ درز ہوا ہے جو کہ سمیت نارن داگی کی اور سے درز کرائے گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ سولہ ستمبر کو موٹ میں تھے جب لیکھ راج کی گاڑی رکی اور اس دوران وہاں کے لوگوں نے انہیں دھمکایا اور کہا کہ پور بیدھائک کے کہنے پر لیکھ راج کو بھگانے کا پریاس کیا جا رہا ہے حالانکہ اس معاملے میں مقدمہ درز ہونے کے بعد بیدھائک کی گرفتاری ہوئی ہے لیکن اب آج جو تازہ گھٹنا کرم ہوا ہے اس میں فلحال اول ایڈی کی بھی انٹری ہو گئی ہے جہاں پور بیدھائک دیپ نارن سنگھ یادو کے خلاب آج ایڈی نے مقدمہ درز کیا ہے منی لونٹرنگ کیس کے تحت مقدمہ درز کیا ہے یعنی اب دیپ نارن سنگھ یادو کی مصیبتیں اور بڑھنے والی ہیں آپ کو بتا دیں کہ کل ہی سماربادی پارٹی کے راشتری عبدکس اکلیس یادو نے پارٹی کے راشتری سمیلن میں کہا تھا کہ دیپ نارن کے خلاب منگڑن سے فرضی کیس لگا کر انہیں گرفتار کر جل بھیجا گیا ہے سماربادی پارٹی فلحال ابھی دیپ نارن کے ساتھ میں ہیں اور راشتری عبدکس کا یہ بیان بہت مہاتپور مانا جا رہا ہے لیکن جس طرح سے ان کے خلاب معاملے ترج ہو رہے ہیں اس سے ایک ایک کر کے ان کی مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اور کیا معاملہ سامنے آتے ہیں اور کیا دیپ نارن سنگھ یادو جیل سے بہار نکل پائیں گے یا نہیں کیونکہ منی لنڈرین کا معاملہ درج ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ کیس اور بڑھے گا تو فلال مارکٹ سمباد آپ کو ہر پل کی اپٹیٹ دیتا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ سٹیک اور صحیح جانکاری آپ تک پہنچے دیپ نارن سنگھ یادو کہ خلاب آج معاملہ درج ہوا ہے اس نے کہیں نہ کہیں یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ پور بڑھے کی مشکلیں فلال تھامنے کا نام نہیں لے رہی ہیں اب اس پر آنگے کیا ہوتا ہے پارٹی کیا رکھ لیتی ہے دیپ نارن سنگھ یادو کی اور سے کیا کیا جا رہا ہے یہ چلد ہی سامنے آئے گا لیکن ابھی تو فلال دیپ نارن کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں مارکٹ سمباد کے رپورٹ